سبسکرائب کریں میرے اس یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی دبا دیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ لیٹس ٹکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں السلام علیکم and once again welcome to my یوٹیوب چینل آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا ایک ایسا میتھڈ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ جس کی مدد سے آپ کسی وائی فائی نیٹورک کو without password use کر سکیں گے بینہ password کے وائی فائی کو استعمال کر سکیں گے ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی بھی اس کو آسانی سے یوز کر سکتا ہے اور یہ ایک ریال میتھڈ ہے کوئی ہیکنگ نہیں ہے اس لیے آپ کو گیرنٹی دی جا سکتی ہے کہ آپ اس میتھڈ کو یوز کر پائیں گے اور وائی فائی کو بینہ password کے استعمال کر سکیں گے تو اگر آپ اس میتھڈ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے انت تک دیکھتے رہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اور بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آپ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اپنے اس چینل پر اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز، ٹپس ان ٹرکس ریگولرلی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے miss نہیں ہوگی تو دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کسی فرینڈ کے گھر میں یا کسی پڑوسی کے گھر میں وائی فائی لگا ہوتا ہے جس کے سگنل آپ کے گھر تک آتے ہیں تو آپ ان سے ریکویسٹ کر کے یا پھر ان کو کچھ پیسے دے کے اپنے ایک موبائل پر وائی فائی کا پاسورڈ لگوا لیتے ہیں اور وہ بھی لگا دیتے ہیں کیونکہ موبائل پر کنیکٹڈ وائی فائی کا پاسورڈ نہیں دیکھا جا سکتا آسانی سے اس کے لیے آپ کو موبائل فون روٹ کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ موبائل کو روٹ کر کے وائی فائی کا پاسورڈ دیکھ مئی لیتے ہیں تو آپ کو یہ اور موبائل کنیکٹ کریں گے تو جو وائی فائی کا آنر ہے وہ آپ کو بہت ہی آسانی سے بلوک کر سکتا ہے اور آپ وائی فائی کو یوز نہیں کر پائیں گے تو اگر آپ کو ایسا کسی مسئلے کا سامنا ہے تو آج آپ بالکل ٹھیک جگہ آئے ہو کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا میتھر بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ آنر کو پتا چلے بغیر کسی بھی دوسرے موبائل پر وائی فائی کو یوز کر پائیں گے بنا پاسورڈ لگائے اور آپ کا جو موبائل وائی فائی سے کنیکٹڈ ہے آپ اس موبائل کی مدد سے کسی بھی دوسرے موبائل پر وائی فائی کو یوز کر سکتے ہیں بنا پاسورڈ انٹر کیے اور بنا اس کے آنر کو پتا چلے کہ آپ نے کوئی دوسرا موبائل اس کے وائی فائی سے کنیکٹ کیا ہے اور یہ ایک ریل میتھڈ ہے اور بہت ہی آسان ہے کوئی بھی اس کو بڑی آسانی سے یوز کر سکتا ہے تو چلیے میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سب آپ نے کیسے کرنا ہے تو اس وقت آپ کو سکرین پر دو موبائل نظر آ رہے ہیں جن میں سے ایک موبائل جو ہے وہ وائی فائی سے کنیکٹڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے تو جو موبائل کنیکٹڈ ہیں ہم اس کے انٹرنیٹ کو دوسرے موبائل پر یوز کر کے دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے تو اب آپ کو جو میں سٹیپس بتاؤں گا آپ نے ان کو غور سے سننا ہے اور بالکل بیسے ہی فالو کرنا ہے اگر آپ کو سٹیپ مس کر دو گے تو یہ ٹرک آپ کے پاس کام نہیں کرے گی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو موبائل آپ کا وائی فائی سے کنیکٹڈ نہیں ہے آپ نے اس موبائل پر بلوٹوث کو آن کر لینا ہے بلوٹوث کو آن کرنے کے بعد آپ کا جو موبائل وائی فائی سے کنیکٹڈ ہے آپ نے اس موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیٹورک سیٹنگ میں مور کا آپشن ملے گا آپ نے اس مور کے آپشن میں چلے جانا ہے جہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ آپشن دیکھنے کو ملیں گے آپ نے کسی بھی اور آپشن کو نہیں چھیڑنا یہاں پہ آپ کو تھرڈ نمبر پہ ایک آپشن ملتا ہے بلوٹوٹھ ٹیتھرنگ کا تو آپ نے اس آپشن کو آن کر لینا ہے اس آپشن کو آن کرنے کے بعد آپ نے جو دونوں موبائل ہیں ان کو بلوٹوٹھ کے ذریعے آپس میں پیئر کرا دینا ہے تو یہاں پہ میں جو موبائل وائفائی سے کنیکٹڈ نہیں ہے اس پہ بلوٹوٹھ کو سرچ کر کے جو موبائل کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ میں یہاں سے اس کو پیئر کرا دیتا ہوں یہاں سے پیئر ریکویسٹ جائے گی تو یہاں سے آپ نے دونوں کو آپس میں پیئر کرا دینا ہے پیئر کرانے کے بعد یہاں پہ آپ کا جو موبائل وائفائی سے کنیکٹڈ نہیں ہے اس پہ دوسرے موبائل کا نیم شو ہو جاتا ہے آپ نے اس نیم کے سامنے ایک آئی کا بٹن ملے گا اس پہ آپ ٹیپ کرو گے تو آپ کو دیفرنٹ آپشن مل جائیں گے جہاں پہ آپ کو تیسرے نمبر پہ ایک آپشن ملتا ہے انٹرنیٹ ایکسس کا تو یہ آپشن یہاں سے آپ ہے اس کے آپ ہے جب تو آپ اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو جو بلوٹوٹھ کنیکٹڈ نظر آتا ہے جو بلوٹوٹھ کا لوگو آتا ہے وہ جسٹ ایک بی ٹائپ لوگو ہے لیکن جب آپ اس کو یہاں سے اس آپشن کو آن کر دیتے ہو انٹرنیٹ ایکسس کو تو دونوں جو موبائلز ہیں ان کے اوپر جو بلوٹوٹھ کا لوگو آتا ہے سب سے ٹاپ پہ نوٹیفیکیشن بار پہ تو آپ کو اس بلوٹوٹھ کے لوگو کے ساتھ دونوں سائیڈوں پہ دو ڈارٹس دیکھنے کو ملیں گے جس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ شیئر ہو چکا ہے تو یہاں سے جب آپ یہ سارا پروسس کر لوگے اور اس کے بعد آپ کا جو موبائل ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جائے گا یہاں سے میں آپ کو انٹرنیٹ یوز کر کے اگر دکھا دوں میں کوئی بھی ویب سیٹ یہاں سے اگر اوپن کرتا ہوں اپنے دوسرے موبائل پہ جو کہ وائی فائی سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتی ہو کتنی سپیڈ کے ساتھ انٹرنیٹ چل رہا ہے آپ کے وائی فائی کی سپیڈ جتنی اچھی ہوگی آپ کو اتنا ہی اچھا انٹرنیٹ اس دوسرے موبائل پہ ملے گا آپ کو پاسوارڈ انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی کیبل یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو آپ کا موبائل کنیکٹڈ ہے اس کے وائی فائی کو دوسرے موبائل پہ یوز کر سکتے ہیں اور اپنے اس انٹرنیٹ کو شیئر کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی سمپل سا میتھڈ ہے کوئی بھی اس کو بڑی آسانی سے یوز کر سکتا ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کی یہ ٹرک آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو اس سے مدن ملے گی اگر آپ کو یہ ٹرک اچھی لگی تو اس ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی مزید ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکس الارٹ فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ